شرجینہ اور مصطفیٰ جو سامان لے کر آتے ہیں پھر اس کی سیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں مصطفیٰ ریک وغیرہ لگائی گا پھر شرجینہ کے لیے چائے بنائی گا تو شرجینہ کہتی ہے اتنا نیکمان جسے سب سمجھتے تھے کسے معلوم تھا کہ وہ لڑکا ایک دن ساری گھر کی ذمہ داریاں اڑھائی گا اس پر مصطفیٰ بھی رومنس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کس نے کہا تھا کہ جس لڑکی کے ہاتھ میں کتابیں اتنے صاف گھر میں رہنے والی لڑکی جس کا میعار بہت انچا تھا اور وہ میرے ساتھ ایک اپارٹمنٹ میں رہے گی وہ بھی گندے اپارٹمنٹ میں جہاں پر اتنا گند ہے وہ صفائی کرے گی اپنے ہاتھوں سے اس پرشرجینہ کہتی ہے مصطفیٰ بس میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں ہر حال میں تمہارے ساتھ خوش ہوں دیکھو کچھ بہتر ہو گیا ہے نا آہستہ آہستہ سب کچھ بہتر ہوگا تم بھی محنت کرو گے اور میں بھی جاب کرتی ہوں تو کوئی اچھی جگہ ہم کوئی گھر لے سکتے ہیں پھر شرجینہ مصطفیٰ سے کہتی ہے وہ امی کا فون آیا تھا جب ہم بازار میں تھے میری صحیح طریقے سے بات نہیں ہو سکی امی پریشان ہے کہ میں کہاں ہوں تو کیوں نہ آج ہم ان کے گھر چلتے ہیں جوابے مصطفیٰ کہتا ہے ہاں میں تمہیں وہاں راپ کر دوں گا اور مجھے کچھ کام ہے میں وہ کر لوں گا اس پر شرجینہ کہتی ہے ٹھیک ہے یہ دونوں اپنے والدین کے گھر چلے جاتی ہیں وہاں پر شرجینہ اپنے والدہ سے ملتی ہے تو اس کے والدہ کہتی ہے شرجینہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے کتنی کمزور ہو گئی ہو دیکھو کس طرح کی کبڑے پہنے ہوئے ہیں اس پر شرجینہ کہتی ہے آپ بیٹھیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں بلکل ٹھیک ہوں بس ویسے ہی آپ کو وہم ہو گیا ہے مجھے کچھ بھی نہیں بازار سے آئی ہوں وہ رش تھا گرمی تھی اس لئے میری یہ حالت ہو گئی ہے اس کے والدہ اسے کھانے کے لئے کچھ دے گی چھوٹی بیٹی کو کہے گی جلدی کرو تمہاری بہن آئی ہے اس کے لئے اچھا سا کچھ کھانے کے لئے لے کر آؤ پانی لے کر آؤ تو وہ بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ مصطفی بھائی کہاں ہیں جواب میں شرجینہ کہتی ہے وہ کسی ضروری کام سے گیا ہے واپسی پر مجھے لینے کے لئے آئی گا پھر شرجینہ اپنے والدہ کو ساری سٹوری سناتی ہے کہ کس طرح روباب نے ہمارے ساتھ کیا اور پیسوں کا الزام مصطفی پر لگا دیا ہمارے کمرے میں سے پیسے اسے ملی ہیں اس پر اس کی والدہ کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ یہاں پر صرف اسی لئے آئی تھی کہ تمہیں اور مصطفی کو اس گھر سے نکال سکے ورنہ وہ اتنے امیر باپ کی بیٹی وہ اس چھوٹے سی گھر میں رہنے کے لئے کیوں آتی کیوں پڑی تھی اسے اپنے سسرالیوں کی اتنی خدمت کرنے کی ان کے آگے پیچھے یوں بیچھے جانے کی شرجینہ کی والدہ کہتی ہے بیٹا تم نے ساری رات کہاں گزاری کس طرح تم سڑکوں پہ دھکے کھاتی پھر رہی تھی تمہیں چاہیے تھا یہاں آ جاتی ہمارا اتنا بڑا گھر ہے یہی رہ لو ہمارے ساتھ بیٹا یہ سب کچھ تمہارا ہی تو ہے تم تینوں بہنوں کا ہے تم یہیں پہ رہ لو اور ہم نے کسے دینا ہے جواب یہ شرجینہ کہتی ہے امیہ ویسے ہی پریشان ہو رہی ہے میں بہت اچھی جگہ پہ رہ رہی ہوں ہم بہت خوش ہیں پھر مصطفی آئی کا اور پھر شرجینہ اس کے ساتھ گھر واپس چلی جاتی ہے تو شرجینہ کی والدہ کہتی ہے کہ میں جا کر دیکھتی ہوں میرے بیٹی کہاں رہتی ہے اس کا نیا گھر کیسا ہے تو شرجینہ کی والدہ اور والد شرجینہ کے گھر پہن جاتی ہیں جیسے ہی دیکھتی ہیں کہ یہ کتنی گندی جگہ پر رہتی ہیں کس طرح اوپر سیڑھیاں چڑھ کے یہ لوگ جاتے ہیں تو شرجینہ کا والد مصطفیٰ سے کہتا ہے کہ مصطفیٰ تمہیں یہی جگہ ملی تھی میری بیٹی کو رکھنے کے لیے تم جانتے ہو کہ میری بیٹی کتنی صفائی پسند ہے یہ تو گندگی کا دھیر ہے میری بیٹی کے رہنے کی جگہ نہیں ہے جواب میں مصطفیٰ کہتا ہے انکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ شرجینہ کو اپنے ساتھ لے جائیں جیسے ہی میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ شرجینہ کو کسی اچھی جگہ رکھ سکوں تو میں اسے اپنے ساتھ لے آؤں گا میں نے شرجینہ سے کہا تھا کہ تم انکل آنٹی کے پاس رہ لو لیکن یہی نہیں مانی اس کی ضد تھی اور اس وقت مجھے اور کوئی اچھی جگہ ملی نہیں پھر مجبورا ہمیں یہاں رہنا پڑا اس پیر شرجینہ کہتی ہے مصطفیٰ کیسی باتیں کر رہے ہو میں بھلا کیوں تمہیں چھوڑ کر جاؤں گی یہ اپنے والدین سے بھی کہتی ہے کہ آپ پریشان مت ہوں میں یہاں بہت خوش ہوں اس کی والدہ اور والد بہت اچرار کرتی ہیں نہیں بیٹا تم یہاں نہیں رہ سکتی تمہیں ایسی جگہ پہ رہنے کی عادت نہیں ہے دیکھو تو سہی کتنی گندے لوگ بدتمیز لوگ ہم نے دیکھی ہیں وہ عورتیں لڑائی کر رہی تھی کتنے بدتمیز بچے ہیں ادھر روباب جیسے ہی یہاں سے چلی جاتی ہے اپنے ڈیڈ کے پاس تو عدیل بہت خوش ہوتا ہے شکر ہے کچھ دنوں کے لیے یہ یہاں سے گئی اور میں ازادی سے گھوم پھر سکوں گا یہ نتاشا کو فون کرتا ہے آو ہم کہیں ڈینر کرتی ہیں نتاشا بھی تیار کھڑی ہوتی ہے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے یہ عدیل کے ساتھ ڈینر کرنے کے لیے لنچ کرنے کے لیے یہ دونوں بہت ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہوتی ہیں بہت خوش ہوتی ہیں عدیل بہت خوش ہوتا ہے نتاشا کہتی ہے کہ آپ اتنا کیوں خوش ہیں جواب میں عدیل کہتا ہے کہ روباب گئی ہوئی ہے اس لیے خوشوں چار دن ازادی کے گزار لوں پھر وہ آ جائے گی پھر سے وہی کہاں گئے تھے کہاں تھے ہر وقت مجھ پہ نظر رکھتی ہے مجھے اس کا یہ طریقہ بلکل بھی پسند نہیں بھلا اپنی بندہ زندگی گزار سکتا ہے اپنے طریقے سے انجوائی کر سکتا ہے نہیں بس وہ یہ چاہتی ہے کہ جیسا وہ کہے ویسا ہی میں کروں ادھر مصطفیٰ کی بہن مصطفیٰ کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ اللہ جانے وہ کہاں ہے کس حال میں ہوگا کہاں گیا ہوگا اس لیے یہ اسے فون کر رہی ہوتی ہے موبائل پڑھا ہوتا ہے شرجینہ کے پاس شرجینہ موبائل دیکھ کے کہتی ہے کہ مصطفیٰ یہ تمہاری کال ہے مصطفیٰ جیسے ہی نمبر دیکھتا ہے اس کی بہن کا ہوتا ہے تو یہ بند کر دیتا ہے جوا میں شرجینہ کہتی ہے کون تھا کیوں فون بند کیا اس پر مصطفیٰ کہتا ہے کہ آپی کا فون تھا جوا میں شرجینہ کہتی ہے بات کر لینی تھی نا کیوں موبائل تم نے بند کیا ہے اس پر مصطفیٰ کہتا ہے مجھے کسی رشتہ دار کی ضرورت نہیں ہے میرے لیے تم کافی ہو اس برے وقت میں تم نے میرا ساتھ دیا ہے سب گھر والوں نے مجھے نکال دیا اس وقت باجی بھی نہیں کہہ سکی کہ مصطفیٰ نے ایسا کچھ نہیں کیا وہ سب تو روباب کے غلام ہو گئے ہیں اس کے پاس پیسہ ہے اس لیے کون میرا ساتھ دے گا اب میرا حال کیوں پوچھ رہی ہیں اس وقت پوچھتی جب مجھے میرے والدین نے مجھے گھر سے نکالا تھا اس وقت روکتی کہ مصطفیٰ تم کہاں جاؤ گے شرجینہ کہتی ہے کہ مصطفیٰ اس کی تو کوئی غلطی نہیں تمہاری بہن کی اب وہ کیا کر سکتی ہے وہ بھی اس کا بھائی ہے تم بھی بھائی ہو اس لیے وہ خاموش رہی جواب میں مصطفیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے وہ خاموش رہی تو اپنے دوسرے بھائی کو رکھے مجھے اب کسی رشتہ دار کی ضرورت نہیں اور نہ ہی میں نے پلٹ کر اب کسی کے پاس جانا ہے ادھر روباب اپنے ساس کو فون کر کے اس کا حال پوچھتی ہے کہ کیسا ہے آپ کا حال اور انکل کا میری ان سے بات نہیں ہوئی آپ میری ان سے بات کروا دیں جواب میں روباب کی ساس کہتی ہے ٹھیک ہے پھر یہ اپنے شہر کو فون دیتی ہے یہ لیں روباب کا فون ہے بات کریں نا تو مجبوراں اب اسے بات کرنے پڑے گی کہے گا کیا حال ہے بیٹا تم ٹھیک ہو جواب میں روباب کہتی ہے ہاں انکل آپ کی صحت کیسی ہے مجھے آپ کی بہت فکر ہے بس کچھ کام تھے اس لئے مجھے یہاں آنا پڑا تو میں بہت جلد واپس آ جاؤں گے جواب میں اس کا سسر کہتا ہے ہاں بیٹا میں بہت ٹھیک ہوں تمہارا بہت بہت شکریہ تم نے ہمارا کتنا خیال رکھا اور تم باہر چلی گئی ہو تب بھی تمہیں ہماری فکر ہے کہ ہم کس حال میں ہیں اس پر روباب بہت خوش ہوتی ہے فون بند کر دیتی ہے کہ مجھے آپ لوگوں کی کوئی فکر نہیں میں تو بس ویسے ہی آپ لوگوں کا حال جال پوچھ رہی ہوں کیونکہ آپ کا چہیتہ بیٹا اور بہو آپ کو چھوڑ کے جو چلی گئے ہیں اس پر مصطفیٰ کی والدہ اپنی شہر سے کہتی ہے دیکھا آپ نے کتنی اچھی بچی ہے کتنا ہمارا خیال رکھتی ہے اس کے طرح اس گھر میں کیا کچھ نہیں ہوا پھر بھی اسے ہماری فکر ہے بار بار وہ آپ کا پوچھ رہی ہے کیسی طبیعت ہے انکل کی اور ایک آپ ہیں کہ آپ کو اس سے شقائطیں ہیں اور ایک ہمارا بیڑا مصطفیٰ وہ اپنی بیوی کا پلو بگڑ کی گھر چھوڑ کے چلا گیا یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے ماں باپ کا کیا حال ہوگا اسے معلوم تو تھا آپ کی صحیحت کے بارے میں اس نے ایک دفعہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھا آیا غصے میں ہوتی رہتی ہے ایسی غلطیاں گھروں میں بیگ اٹھایا بیوی کو لے کے چلا گیا اور وہ اب اپنے سسرال میں بڑے مزے سے رہ رہا ہوگا ایسے ہوتی ہیں دوست آپ کے دوست نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا بھی نہیں کہ کیا ہوا ہماری بیٹی کی غلطی ہے نہیں انہیں تو کوئی برواہی نہیں ہمارا پلا پلایا بیٹا جو انہیں مل گیا ادھر عدیل ادھر ادھر نتاشا کے ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے تو روباب کہتی ہے کہ عدیل تم کہاں تھے دفتر نہیں گئے میں نے فون کیا تھا کچھ کام تھے ای میل کی تھی جواب میں عدیل بہانہ بنا دیتا ہے وہ تم جانتی ہو نا کہ ابو کی طبیعت خراب تھی اس لئے میں وہاں ان کے پاس آج رک گیا دفتر نہیں گیا تو میں کل چلا جاؤں گا اس پر روباب کہتی ہے اب کب تک تم اپنے ماں باپ کے پاس رہو گے میرے یہاں پتہ نہیں کتنے دن لگ جائیں گے تم یوں ہی ان کے پاس بیٹھے رہو گے اس طرح کرو کہ اپنے والدین کو نہ میرے گھر لے آؤ یہاں پر ملازم ہیں وہ ان کا خیال رکھیں گے اس پر عدل کہتا ہے ٹھیک ہے یہ پھر اپنے والدین کو رازی کر لیتا ہے پہلے تو اس کا والد کہتا ہے نہیں پہلے ہی روباب کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے میں اس کے احسانوں کا بدرہ کس طرح اداروں گا اس پر اس کا بیٹا کہتا ہے ایسے باتیں کر رہے ہیں وہ اپنی خوشی سے یہ سب کچھ کرتی ہے اسے آپ کی پرواہ ہے اس لئے اس نے کہا ہے کہ آپ لوگ وہاں اتنے بڑے گھر میں رہیں اب میں نے بھی دفتر جانا ہوتا ہے میں آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا وہاں پر تو ملازم ہیں پھر میں صبح شام آپ کے پاس آ جایا کروں گا اس پر اس کا والد مجبوراً مان جاتا ہے عدل کی والدہ بھی کہتی ہے چلی نا ہمارا بیٹا اتنا اثران کر رہا ہے ہماری بہو کتنی اچھی ہے وہ آپ کا کتنا خیال رکھتی ہے تو یہ دونوں میان بیوی پھر عدل کے ساتھ اس کے گھر پہن جاتے ہیں روباب یہی چاہتی تھی عدل کی اور اس کے والدین کی ایگو ختم کرنا کے بڑے آئے پاتیں کرنے والے ہم بہت ہی کنات پسند ہیں ہم کسی کے گھر نہیں رہ سکتے اب آئے نا میرے گھر پلٹتے ہوئے میرا نام بھی روباب ہے میں جو سوچتی ہوں وہ کر کے رہتی ہوں اب عدل پوری طرح میرے قبضے میں ہے نہ اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا نہ مجھے اس کی باتیں سننی پڑیں گی اب میرے گھر میں ملازم بن کے رہے گا میرا